ہماری ایکنومک کنڈیشنز کیا ہیں؟ ہمارے سوشل انڈیکیٹرز کہاں پر ہیں؟ ایڈوکیشن کا ہیلتھ ہے، پاورٹی ہے، وارٹر ہے، سینیٹیز ہے، اربنائزیشن، سو آن ایکنومک جو سیچویشن ہے، اتنی فرجائل ہے اور ہر ایسپیکٹ سے اور جو سیکٹرز ہیں جو ایکنومی کو بناتے ہیں جو کہ جی ڈی بی کو بناتے ہیں، بے شک جس میں بیس فیصد ہم زراد سے ملتا ہے 20% of the contribution comes from agriculture, 20% comes from the industry and the major contribution of 60% comes from the services sector اب services sectors کے اندر جو ایک بہت important role ہوتا ہے وہ جناب اپنا ایڈوکیشن کا، تکنالوجی کا، human capital کا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس کو knowledge based economies کہا جاتا ہے جس کی digital economy بھی اس کا حصہ ہے دنیا کے جتنے بھی recent countries کی اگر آپ example لیں تو انہوں نے صرف human capital کو optimum utilization کر کے ہی اپنی growth کو نہ صرف sustain بنایا بلکہ growth کو exponentially طور پر increase کیا اس طرح پاکستان میں position یہ ہے کہ اگر ہم IT sector کی بات کریں کچھ چیزیں روزی ہیں اور کچھ چیزیں بڑی challenging ہیں روزی جو environment ہے for this sector government نے اس کے اوپر بہت conducive policies tax holidays ڈیوی ہیں income tax free 2024 تک دیا واہ ہے right now exports جو ہیں ہماری تقریباً 2 billion US dollar کے قریب ہیں اور جبکہ potential جو ایک approximate جس کو economic value کا کہا جاتا ہے اس IT sector کا وہ تقریباً 9.4 trillion rupees ہے ٹھیک ہے نا؟ more than I think 55 billion US dollar کے قریب بنتا ہے اچھا انٹرسٹنگلی یہ potential equivalent بن جاتا ہے ہمارے پاکستان کے total fiscal document کا جس کو ہم budget کہتے ہیں جو ہر سال دیکھتے ہیں تو things in terms of the economic value of the IT sector اور وہ ابھی کتنا underutilized اور underutilized اسی لیے ہے اور جس ہمارا 2 billion dollar کے اور کے قریب export ہے not much اس ٹیم پوزیشن یہ ہے کہ جو academia ہے ہمارے پاس وہ 20,000 کے قریب graduates IT کے graduates engineers computing sciences کے graduate produce کر رہی ہیں ہمارے پاس 100,000 freelancers ہیں 300,000 کے قریب ہمارے پاس IT related جو human capital موجود ہے آپ کے پاس National Center for Artificial Intelligence 2018 میں استعدش ہوا 17 parks IT کے parks ہے and so much and so on and leading universities جو ہیں ان ڈسپلنس میں جو education disseminate کر رہی ہیں نہ صرف education disseminate کر رہی ہیں اس کے لئے enhancement میں اپنا پارٹ لے کر رہی ہیں لیکن ہمارے فوٹپرنٹس جو ہیں National فوٹپرنٹس as well as the international فوٹپرنٹس are not in accordance with the potential available in the form of the human capital of this country ہوتی ہے government کا کام conducive policies facilitation کا کام ہوتا ہے academia کا کام کیا کیا اس کی relevance ہے یا نہیں ہے outside of the universities which means کہ کیا آپ industrial solutions دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو گیپ ہے آئی ٹھنک ہمیں اس گیپ کو جو ہے نا فیلپ کرنے کے لیے چند آپریشنل سٹیپس لینے پڑیں گے اور تاکہ جو انڈسٹری اور اکیڈمیا کا جو بروکن لنک ہے یا ویک لنک ہے یا لیوک وارم ریسپونس ہے بیٹوین دا ٹو انٹیٹیز ویری امپورٹن انٹیٹیز آف اینی کنٹری تاکہ وہ بریج اپ ہو سکے جو فیوچر ہے پاکستان کا دیکھیں پاکستان کا فیوچر اس ٹائم میں آپ کے سامنے ہیں جو ٹریڈیشنل جو ہم فورت ریولیشن فورت یا ففت ریولیشن سے ہم گزر رہے ہیں اس میں صرف اور صرف وہی نیشن سسٹین کریں گی جہاں پر جو ایومن کپیٹل جو ایومن میجر رول پلے کرے گا اور جو اگر ہمیں بائی دی ایئر لائک پہلے تو ہمارا ویجن ٹو 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 یو وہ پرائیویٹ لیڈ گروت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نہیں پبلک سکتر لیڈ کیونکہ پبلک یہ جتنی بھی public sector organizations ہوتی ہیں یہ basically liability on the part of the government of Pakistan ہوتی جو asset ہوتا ہے جہاں جو لوگ revenue کماتے ہیں جو لوگ employment generation کرتے ہیں وہ private sector ہوتا ہے تو اگر وہ کافی compromised ہے اور اگر ہمیں دنیا کی پہلی 25 economies کے اندر اپنے آپ کو place کرنا ہے تو ہمیں اپنی national productivity کو improve کرنا پڑے گا اور national productivity میں main productivity جو ہے نا human productivity ہوتی ہے اسی سے reflect ہوتی ہے national productivity once the national productivity is enhanced تو آپ کی competitive آپ ہوتے ہیں دنیا کے global system میں اور اگر آپ competitive ہوتے ہیں تو آپ کی جو نا ranking آپ کی relevance in the global system کے اندر بڑی بڑی اہمیت اختیار کر دیتی ہے اور یہ ultimately اس اہمیت کو ہی وہ reflect ہوتی ہے آپ کی جو ہے نا مختلف interactions global community کے اندر جو ہوتا ہے تو i hope کہ with huge which is such a huge potential کہ پاکستان اگر اس کو کیپ کرے human resource کو اور یہ we are blessed دنیا کے اندر تو challenge یہ ہے جو developed countries ہیں جس کو ہم first world کہتے ہیں ان کے تو population growth ہی نہیں negative ہے یا zero percent population growth ہے اور we are blessed کہ ہمارے پاس the major segment of society comprises of the young people تو اگر ان کو جو ہے نا channelize کر دیا جائے اور ان کو demand driven disciplines کے اندر engage آپ کے i don't want to go into the details of the areas کے دو دنیا کے اندر کون کون سے emerging areas ہے جس میں obviously the major areas بے شکر وہ آپ کے artificial intelligence ہیں data sciences ہے آپ کی جو ہے نا robotics engineering ہے کیونکہ اب تو آپ کی genomics ہے بائو technology ہے بائو informatics ہے all these یہ وہ areas ہیں جو کہ وہاں پر جو ہے نا information technology کا رول بڑا بڑا ایک vibrant اور core role ہے موسیقی